موسیقی اسلام علیکم خاتین و حضرات آج ہم موجود ہیں یونیورسٹری آف کیلگری میں اور ہم ایسی شخصیت سے بات کرنے جا رہے ہیں جنہوں نے سائنس کے عہد میں ایک نئی جہد کو مطارف کروایا اس نے سائنس فکشن کی موویز کو سائنس فکشن سے نکال کر حقیقت کی شکل دی ہے اور انہوں نے انسانی دماغ کو یہ روشناس کروایا کہ وہ مشینوں کے ساتھ گفتگو کر سکے اور مشینوں کو سمجھ سکے اور انہیں پیغام دے سکے بغیر گفتگو کیے یا اپنی انگلیوں کو جمبش دیے میرے ساتھ موجود ہیں یونیورسٹری آف کیلگری کے پروفیسر تمغہ امتیاز جناب ڈاکٹر سید نوید حسین صاحب ہم آج ان سے بات کریں گے اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کی یہ تحقیق کس نویت کی ہے اور اس کا مستقبل کیا ہوگا السلام علیکم شاہد سید ڈاکٹر نوید صاحب یہ جو آپ کا تحقیق نہیں جو دنیا میں سامنے آئی ہے کہ آپ دماغ میں سوچو کے ذریعے ایک چپ کی شکل میں ایک مشین کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں اور مشین کو کنٹرول کرتے ہیں یہ حقیقت میں ہے کیا دیکھیں برین جو آپ کا بہت کی کانپلیکس ہے جس میں ٹینز اور بلینڈ سیلز ہیں تو اگر اور یہ سیلز جب ایک دوسرے کے ساتھ میل جل کے کام کرتے ہیں تو آپ کو لرننگ ہے میموری ہے جو برین کے سارے فنکشنز ان کے تال میل ان کی اکٹیویٹی کے وجہ سے ہوتے تو اگر آپ نے برین کے فنکشن کو سمجھنا ہے تو اس کے لئے آپ کے لئے ضروری ہے کہ آپ ایسی تیکنالوجی جو آپ برین سیلز کے لارڈ نیٹ وکس کو ریکارڈ کرنے کی آپ کو سلائیہ دے گے جو آج تک نہیں ہو سکا میرے پاس گیننس بک او ریکرڈ تھا جس میں بارہ سیلز کو میں ریکارڈ کرتا تھا اپنی پی ایش ڈی کے دورہ لیکن بارہ سیلز سے آپ کو برمار کے فنکشن سمجھ میں نہیں آئیں گے تو ہم نے کوشش ہے کہ ایسی چپ دیولپ کی جائے کہ جس سے ہم ہنڈرڈ ان تھالزنس او برین سیلز کی ایکٹیویٹی کو ہم ریکارڈ کر لیں جب ان کی ایکٹیویٹی کو ہم ریپارڈ کر لیں گے تو ان کی جو آپس میں فنکشننگ ہے اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں جب ان کی فنکشننگ کو سمجھ سکتے ہیں تو پھر ہم ڈس فنکشننگ کا بھی کوئی علاج ڈھون سکتے ہیں اسی طریقے سے تو ایک تو یہ ہے کہ برین کے فنکشن کو سمجھنے کیلئے آپ کو ایسے آلات ایسی ٹیکنالوجی ڈیویلپ کرنی ہے جو برین کے لارڈ نیٹورک کو ریکارڈ کر سکیں یہ تو پہلا ہمارا دوسرا یہ ہے کہ برین ڈیمیج ہو جاتا ہے سٹروک ہے ٹراما ہے انجری ہے پارکنسن رائشے کی بیماری ہے آلسائمر یہ ہیں تو ان کا کوئی علاج نہیں ہے تو اگر آپ ایسی کمپیوٹر چپ جس کو آپ پروگرام کر کے برین میں انٹیگریٹ کرتے ہیں تو آپ اس پلاس فنکشن کو ریکین کر سکتے ہیں یا ریکاور کر سکتے ہیں اچھا جب ہی ہم کہتے ہیں کہ ہم برین کے مختلف جو ریکشنز ہیں ان کو ریکارڈ کرتے ہیں اس سے کیا مراد ہے کیا برین کے اندر ہونے والے کوئی کیمیای عمل کو ریکارڈ کرتے ہیں یا اس میں کوئی ایک الیکٹرک کرنٹ ہو اس کو ریکارڈ کریں گے لیکن برین جو ہے وہ کی کمیونیکیشن کا دار و مزار ایک تو الیکٹرکل ایمپلسز پر ہوتا ہے تو وہ بالکل وہی الیکٹرسیٹی ہے جیسے میں آپ کے برین سے پچیس وارڈ کے کئی بلپ یہاں پہ جلا سکتا ہوں تو آپ کا برین اتنی الیکٹرکل الیکٹرسیٹی جنریٹ کرتا ہے تو یہ الیکٹرکل ایمپلسز ہیں لیکن جب یہ الیکٹرکل ایمپلس جو ہے نرف پہ ٹرائیول کرنے کے بعد اپنے انڈ پہ جہاں پہ یہ کسی مسل سے یا دوسرے برین سیل سے اٹیچ ہو گیا تو یہ سگنل الیکٹرکل سے کیمیکل میں بلد جاتا ہے تو کیلسیم آئینز ہیں یہ فلکس کر کے ٹرمینل میں آتے ہیں تو جاک کے سنیپٹک ویسیکلز ہیں جو کیمیکل سے پیکٹ ویسیکلز ہیں سمجھ لیجئے کہ وہ بارے سے ہیں جو پھر یہ فیوز ہو کے اپنے کیمیکلز کو ریلیز کرتے ہیں تو یہ ایک تالمیل ہے بوت الیکٹرکل اینڈ کیمیکل جو ہے ریاکشنز کا سمجھ لیں اور ایکٹیویٹی کا جو برین میں ایکٹیویٹی کو فورو لیتا ہے تو اس کا مستقبل کیا ہوگا کیا ہم اس کو مختلف ڈیوائزز کے ساتھ جوڑ کے ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے یا ان کے اندر کا عمل کر سکتے ہیں یا اس کا صرف امپلیکشن اتنی ہوگی کہ ہم اپنے پروسٹیٹک لیمز لگا کے ان کو استعمال کرنے میں کامیاب ہوں گے دیکھیں پروسٹیٹک لیمز کے علاوہ آپ دیکھئے جن لوگوں میں فر اگزامپل ایڈکشن ہے تو آپ کا نیوکلیز اکھامبسٹ ہے جہاں پہ برین سیل سے وہ فائر کرتے ہیں جب آپ کو گریونگ ہوتی ہے آپ کو جب طلب ہوتی ہے کسی چیز کی چاہے وہ الکاول ہو ہو ڈرگز ہو یا اور نارکوٹکس ہیں تو جب وہ برین سیلز فائر کرتے ہیں تو آپ کو ان کی اگر فائرنگ فائرنز کا پتہ ہے کہ وہ کس طرح سے فائر کرتے ہیں تو آپ سب کورٹیکلی چپ امپلانٹ کر سکتے ہیں برین میں تو وہ چپ آپ کے سیل فون کی طرح ہوتی رہے گی لیکن اس وقت جا بھی گی کیا ہے جو ان برین سیلز جن میں یہ کریونگ کی ریفلیکس انیشیئٹ ہو رہے ہیں تو وہ چپ اسی فریکوینسی کو لکھ کر لیتی یا گئے گی کہ it's okay calm down یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نفسیاتی بیماریوں کا علاج بھی اس عمل سے کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں اور اب ہو بھی رہا ہے اس کو ٹرانس مگنیٹک سٹیمیلیشن کہتے ہیں جس میں یہ ہے کہ نون انویسیب لی برین کے ان حصوں کو جہاں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ disturbance ہے ان کو activate یا deactivate کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ اس برین فنکشن کو آپ سٹاپ کر سکتے ہیں کوئی سکلز او فرینیہ ہے پیرانوئی ہے یہاں تک کہ ہمارے ہم سرجنز کی سرجیکل سکلز کو امپروف کرنے کے لیے بھی یہ اب ٹرانس کرینیل سٹیمیلیشن استعمال ہونے لگے تو ڈاکٹر صاحب اب کہنا یہ جا رہے ہیں کہ محبت عداوت وفا بے روحی سب بدل جائیں گے اصول اس سائنس کے اندر وہ تو دیکھیں تاریخ میں کبھی بھی نہیں بدلے وہ اصول اپنے نہیں بدلتے کیونکہ وہ laws of natures کی طرح سے ہیں لیکن یہ ہے کہ ابھی ان کو خالی ہمیں ایس انسان یہ محبت ہے یا آپ سمجھ دیجے ایک عداوت ہے یہ کس طرح سے rage develop ہوتی ہے برین میں یہ ہماری ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا جو چیز آپ کی سمجھ میں نہیں آیا اس کو پروگرام نہیں کر سکتے تو جو آپ پروگرام نہیں کر سکتے تو وہ چپ کوئی بھی ہو اس کا سبسٹیچوٹ نعمل وضل نہیں ہو اچھا یہ بھی کہا جاتا ہے رکٹر صاحب کہ چونکہ آپ ایک مشین کے ذریعے اپنے برین کو کے اندر ایک کیمیائی عمل کروا رہے ہیں سوچ پیدا ہو رہی ہے دونوں ایک دوسری کو لازم لزوم کام کر چل رہا ہے تو مستقبل میں کہتے ہیں کہ یہ بھی ہوگا کہ مشینیں انسانوں کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جائیں گی کیا یہ درست ہے بہت سی تیوریز لوگوں کی ہیں بہت سی ایسے لوگ ہیں جو پیرانوئیڈ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اب یہ دماغ کسی کے کنٹرول میں ہے میں بیوش ہوا تھا کسی نے میرے دماغ میں چپ لگا دی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یو ایس گارمنٹس ہے یا دوسرے ویسٹرن ممالک کی گارمنٹس ہیں وہ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں آپ کو دیکھیں چپ لگانے کی ضرورت نہیں آپ نے اپنے ہاں دیکھ لیا ہے وہ بغیر چپ کے جو بغیر بودل کے جن پھکتے رہتے ہیں وہ بھی کنٹرول ہیں لیکن اس میں کوئی ڈیوائیس نہیں لگا تو دیکھیں ذہنی کیپیبیلٹیز اور کیپیسٹی جہاں اللہ متناہی ہے ان کو آپ اسے نہ پیرلائز بھی کر سکتے ہیں جب آپ پیرلائز کر سکتے ہیں تو آپ برین کو آرماؤس ہائیجیک کر سکتے ہیں اپنیٹائز کر سکتے ہیں لوگ قرآن نے جب انسانی دماغ کے اوپر جہاں جہاں گفتگو کی اور کہا مالک نے یہ کہا کہ یہ میں نے سب سے ایک ایسی حران کن چیز بنائی ہے جس پہ اسے خود بھی فخر ہوتا ہے یہ جو انسانی دماغ ہے کیا یہ روح کو کنٹین کرتا ہے یا ایک الگ چیز اور ایک الگ باکس ہے جس میں تبدیلی واقعہ ہو سکتی ہے دیکھیں تو بہت بھی فلسافیل پوچن ہے آپ قرآن میں پڑھیں تو قرآن نے لفظ پرپاد استعمال کیا تو سیڈ آف انٹلیکٹ قرآن نے برین کو نہیں دل کو قرار دیا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا دل جو ہے وہ 25% بلڈ برین کو دیتا ہے جس کے بغیر برین فنکشن نہیں کر سکتا ایک سیکنڈ کے لیے بھی اگر بلڈ سپلائی بند کر دے آپ کا دل برین آپ کا useless ہے کام نہیں کر سکتا تو سیڈ آف انٹلیکٹ وہ اس لیے کہ یہ رابطہ ہے دینے کے والے کا رسک جو ہے وہ دیتا ہے دماغ کو دل تو اس کو اللہ نے ریکنیز کیا فواد کے نام سے کہ جو سائنو ایٹریل نوڈ ہے جہاں پہ ہارٹ کی پہلی فلس جنریٹ ہوتی ہے اور یہ کہ سیڈ آف انٹلیکٹ آپ کا برین ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو برین کی کیپیبلیٹیز ہیں ہم اس کو دو یا تین پرسنٹ بھی استعمال نہیں کرتے اب آپ امیجن کر لیجے کہ جو چیز آپ کو دو تین پرسنٹ بھی استعمال نہ کر سکتے ہوں اس کی کیپیبلیٹیز پہ اگر اللہ نے فخر کیا ہے ناز کیا ہے تو وہ بھیجا نہیں دارس صاحب کیا یہ بھی ممکن ہوگا مستقبل میں کہ انسان اپنے دماغ کی ایولوشن کو سپیڈ اپ کر لے گا اس طرح کی ڈیوائزز کو استعمال کرتے ہوئے دیکھیں آپ کر سکتے ہیں آپ فنکشنل ایڈ کر سکتے ہیں اس کے لیے ایسی ایسی چیزیں آپ کر سکتے ہیں کہ جیسے آپ پہلے نہیں کر سکتے ہیں از انسان کہ آپ نے کسی چھوٹے سے رو باورت جانب برین کنٹرول کرنے کے بعد آپ نے بھیج دیا اور آپ کے ڈائریکٹ اس کے ساتھ ٹیلی کمیونکیشن چل رہی ہے تو آپ نے ایڈ آنس ہیں جو آپ اپنے ہاں کر چکے ہیں اور کر بھی سکتے ہیں لیکن بہتر آپ کو ایک کپلیٹ اگر آپ کو ہیمینویٹس بنائیں تو اس کے لیے بنانے کے لیے آپ کو ساری وہ انفرمیشن پروسسنگ کیپیبلیٹیز کا اندازہ ہونا چاہیے جو اب ہم کرنی سکتے ہیں we are the first one who actually recording from thousands of neurons تو جب آپ thousands of neurons ریکیوڈ کر رہے ہیں اب آپ آہستہ ایسہ اس نہش پہ پہ پہنچ رہے ہیں کہ جہاں سے آپ برین کی بیٹس کے پاسٹی کو انہینس کر سکتے ہیں لیکن میں جیسے کہا تھا کہ ریٹ لیمیٹنگ فیکٹر برین سیلز کی کمیونکیشن粉یشن نہیں ہیں یہ آپ کی دل کی کیپیبلیٹی ہے کی وہ سپلائے کر ہی نہیں سکتا لیکن ایک برین سیل کو اتنی ہی انرجی چاہیے کہ جتنی ایک ایئر بس کو چاہیے ہوتی ہے یہاں سے لندہ نورنے کے لیے اچھا وہ انرجی کے لیے فیول کہاں سے آتا ہے وہ ہارٹ سے آتا ہے جب ہارٹ سپلائی نہیں کر سکتا تو پھر برین فنکشن نہیں کر سکتا تو ریٹ لیمیٹنگ فیکٹر برین نہیں ہے وہ ہارٹ ہے ہارٹ تو ابھی آپ کا جو کرتا ہے بچارہ سب کو پوری باڈی کو ٹھیک ہو لیکن برین کے لیمیٹنگ فیکٹر بلیٹ سپلائی اچھا ہم نے آپ کی لیب میں بھی یہ چیز دیکھی کہ آپ نے برین سیل کو ایک چپ پہ ٹرانسفر کیا ہوا ہے اور وہاں پر آپ انہیں گروہ کروا رہے ہیں اور ان کے ذریعے برین کے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہیں یہ عمل کیسے ہوتا ہے اور اس کا آسان لفظوں میں ہم کیسے سمجھ ستے ہیں لیکن برین کا میں نے کہا ہے کہ یہ ایک الیکٹرکل کیمیکل سیگنلز ہیں دونوں میں آج تک کسی نے یہ نہیں کیا تھا کہ کوئی ایسی چپ ایجاد کرے کہ جو برین سیل کے ساتھ باتیں کر سکے یا برین سیل سے باتیں کر سکے یا ان کی باتیں سن سکے تو ہم نے جو چپ ڈیزائن کی ہے اس میں سیریز اف کپیسیٹرز اور ٹرانسیسٹرز ہیں جو کپیسیٹر ہے وہ برین سیل کو ستملیٹ کرتا ہے تاکہ وہ ایکٹیو ہو جائے اور جو وہ کمیونکیٹ کرتا ہے دوسرے برین سیل کے ہم نے اس کے نیچے ٹرانسیٹر لگا گیاں تو ٹرانسیسٹر سگنل کو پک کر کے آپ کے کمپیوٹر کو دے رہا ہے تو آپ نے ایک لوپ کو کمپیٹ کرتے ہیں جس میں ایکیکی دیوائیز برین سیل سے بات کرتا ہے اور برین سیل سے دیوائی سے بات کرتے ہیں یہ آمر ہے یہ ستیج ہے کہ کسی بھی برین ماشین انٹر فیس کے لئے یا برین کنٹرول پرستیتک دیوائیس کے لئے یہ ہونا سب سے ضروری ہے آپ اس پوری ٹکنالوجی کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں کیا آخری حد آپ کے ذہن میں ہے کیا ہم پیرلائز لوگوں کو جو ذہنی معذور ہوتے ہیں ان کو واپس چلنے پھرنے کے اہل بنا سکیں گے بالکل ایسا ہی ہوگا اور ہو بھی رہا ہے اور ہوگا بھی یہ آپ کی صرف سوچ آپ کی لیمٹیشن ہے اور جتنا آپ نے سوچ کو لیمٹ کر لے کیونکہ جب آپ برین کی انفرمیشن پروسسنگ کیپیبلیٹیز میں ایکسس کر لیتے ہیں تو جاو آپ گولڈ مائن میں چلے جاتے ہیں تو وہاں سے آپ اس سے لے کے جو چیز بھی چاہیں سونے سے آپ اس کو بنا سکتے ہیں آپ کو بنا سکتے ہیں آپ کو بنا سکتے ہیں آپ کو بنا سکتے ہیں کہ ہیومن مائن اور مشین کو آپ بلکل انٹیگریٹ کر سکتے ہیں اور یہ کسی زمانے میں سائنس فکشن تھی یہ نہیں ہے توڑ صاحب چونکہ انسانی ذہن میں جو خلیے ہیں ان کا جنیٹک میک اپ بھی ہے جنیٹک لیول پر اس کی کیا امپلیکیشن ہے اور آپ اس کو کیسے ڈیزائن کرتے ہیں لیکن آپ نے بھی دیکھا ہماری لیب میں ہم سنگل جینز آئیسولیٹ ایک سنگل برین سیل سے ہم جین کو آئیسولیٹ کر لیتے ہیں اور اس برین سیل کے ساتھ جس کے ساتھ ہماری چپ کی گفتو شنید رہی ہو تو ہم نے اس کو ٹیک کر کے اس سیل کی جینز نکال کے ہم سنگل سیل کی جین آنالیسز کر کے بدا سکتے ہیں کہ اس کنڈیشن میں یہ جین اس سیچویشن میں تھی اس کے بعد اس میں یہ چینجز آئیں اور اس کے بعد اس کا فائنل یہ تھا تو آپ کو جب جنیٹک پریٹیبیشن یہ جنیٹک چینجز نظر آ جاتی ہیں تو آپ نیو برین سیل کے جو انفرمیشن کا ہائیوے ہے اس کے علاوہ آپ اس کے جو ہب ہے جنیٹک ہب اس کو بھی آپ ایکسس کر سکتے ہیں تو اب آپ دیکھئے کہ اگر آپ ایک بلی ہے اس کی آپ آنکھ پہ پیچ لگا دیں جب وہ پیدا ہوتی ہے تین چار دن کے لیے اس کے بعد وہ پیچ ہٹا دیں تو یہ بلی اس آنکھ میں اندھی ہوگی کیونکہ جو سنسری انپورٹ ہے یہ بہت ضروری ہے برین کی شیپنگ کے لیے تو جو بچے سن نہیں سکتے وہ بچے بول کر نہیں سکتے کیونکہ یہ برین کا سارا تال میل ہے ان کی آپس میں انٹیگریشن ہے برین کی کہ یہ حصے برین کی اس طرح سے ڈبلپ ہوں گے تو آپ ایک اگر چوہا ہے چوہی ہے وہ اپنے بچوں کو لکھ کرتی ہے بہت پیار کرتی ہے ان کو حق کرتی ہے تو وہ ہمیشہ اچھے لرنرز ہیں ہم ہم کی لرننگ تیسٹ کرتے ہیں لیکن ایک ماں جو اپنے بچوں کو پیار نہیں کرتی لکھ نہیں کرتی اس کے بچے جو ہیں لیکن آپ ان کو لے کے بچوں کو switch کر دیں تو وہ گوڈ اور بیڈ لرنر بل جاتے ہیں تو جینز اپنی جگہ جو آپ کا انوارمنٹ ہے وہ آپ کی جنیٹک میک اپ کو یا آپ کی بیہیور کو بہت انفلنس کرتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ انہی برین سیلز کی فنکشن کے علاوہ اس کا جنیٹک میک اپ اور جو اپی جنیٹک جس کو کہتے ہیں جو انوارمنٹل فیکٹرز ہیں ان کو بھی اس میں آپ شامل کر لیں تو آپ کو ایک بہت کلیر پکچر برین کے فنکشن کی سامنے آ جاتی ہے ہم جو سائنس فیکشن میں مختلف فلمیں دیکھتے ہیں جو سپر ہیومن بین کا ایک کونسپ دیتی ہیں جیسے کہ سپر مین ہے جیسے کہ بیٹ مین ہے کیا انسان اپنے دماغ کی ایفیشنسی کو اتنا بڑھا سکتا ہے کہ ہم کل سپر مین بن جائیں لیکن یہ جو سپر مین ہے یہ تو آلماسٹ مارجنالائز و ڈیمنائز سپر مین ہے اب حضرت سلیمان کا دیکھیں کہ جو ان کی صلاحیت ہی دی کہ چوٹی سے بھی بات کرتے تھے اور یہ ہے وہ ہر چرن پرین کائنات کے درختوں شجروں ان سب پہ ان کی حکومت تھی اور تختیب بلکیس کو اس زمانے میں پلک شفقتے ہوئے واپس بلانے کا لوگوں کے پاس اختیار تھا حضرت رویر علیہ السلام سو سال کے لئے سو گئے پھر زلدہ کیا گدہ کے ساتھ گدہ گدہ رہا نبی نبی رہا حضرت موسیٰ نے ایسا پھینکا دریا کو پاٹ دیا حضرت انہیں آپ دیکھیں یہ تمام قسم موجزات یہ ہمارے ہاں پہلے ہی ان کی اصل ڈیمنسٹریشن میں ہو چکی حضرت عیسیٰ کی خلقت یہ ہومن کھلوننگ کا پہلا ایکسپیرمنٹ تھا تو سائنس تو صرف مذہب کو کیچ اپ کر رہی ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ کیا یہ سب چیزیں ممکن ہیں کہ آپ کو سوپر ہیرو سوپر ہیومن بنا لیں تو آپ کو پہلے یہ ریفائن کرنا پڑے گا کہ وہ سوپر ہیومن ہے کیا لیکن ہمارے ہاں تو ہمارے مذہب میں ایسی سی مثالیں ہیں آپ کو کہ جو آج تک انسانی صرف سوچ بھی اس کا حیاتہ نہیں کر سکتے کہ جو ہمارے ہاں مذہب میں قرآن میں جن کی آپ کو ملتی ہے تو دیفینیشن سوپر مین کی تھوڑی سی دندلائی ہوئی ہے ہاں کوئی ایسا ہیومن آئید جو ایسے ایسے ہمار کر سکے کہ وہ نہرے میں دیکھ سکے یا اور نسرے ایسی جگہ پہ جا سکے جہاں ہیومن میں جا سکے وہ تو ابھی جیسے کہ زخم کسی کا جلدی ٹھیک ہو جائے ری جنریشن کا پروسس اس کا تیز کر دیا جائے یا اس کی آنکھوں کو ایسی صلاحیت بخشی جائے کہ وہ دور تک دیکھ سکے کیا ایسا ممکن ہے بلکل آپ دیکھئے کہ یاکوب کو دیکھ لیجئے کہتے ہیں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے دو سو کلومیٹر کا فارکلہ تھا تو سن کے سونے کی صلاحیت ہواس خمسہ ہم سے کہیں سپیریئر تھے جب آپ نے ہواس خمسہ کو سپیریئر کر دیا تو ہیومنز کی کوئی لیمیٹیشن رہتی نہیں ہے تو اگر سائنٹیفک طریقے سے آپ یہ فائیو سیکس سینسز کو آپ بلینڈ کر کے کسی بھی ہیومنائٹ میں یا مشین میں یا انسان میں آپ وہ کر دیں تو ایکچلی یا ہیو سپر ہیومن خاتین و عزرات یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک اور بریک کے بعد کہ ہم ڈاکٹر صاحب سے بات کریں گے کہ اس کامیابی کے سفر وہ اب تک جہاں پہنچے ہیں کیسے پہنچے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا ہمیں یونیورسٹی آف کالگری میں اور ہم بات کر رہے ہیں سیئر ڈاکٹر نوید سے ٹاکٹر صاحب پاکستان کا جو معاشرہ ہے جہاں پر انتہا پسندی جہالت غربت تمام وہ مسائل موجود ہیں یہ جو سائنٹیفک انوینشنز ہم آج کر رہے ہیں یہ وہاں تک کب پہنچیں گی اور کیا ان کا وہاں پر کوئی امپلیکیشن بھی ہے آپ ان کا مستقبل بھی دیکھتے ہیں یا آپ اپنی برینڈ ٹکنالوجی کو استعمال کر کے ہمارے معاشرے میں انتہا پسندی کو کم کر سکتے ہیں رہے گا جہاں تک انتہا پسندی کا سوال ہے تو یہ ہماری قوم کی اپنی قیدہوار ہے اور یہ قوم اکٹھے ہی اس کو ختم کر سکتی ہے لیکن اس میں سیاسی اناثر بھی ہیں اس میں بہت سے ایسے ایلیمنٹس بھی ہیں لیکن ہم ایک سیمپل سے سادہ سے غریب سے پور سے سائنٹس ہیں ہمارا شغف مقصد وہ ہی ہے کہ ہم کی ذرہ سے انسانیت کی فلاو بیبوت کے لیے کچھ ایسا کام کر جائیں جس سے یہ کہ نہ صرف یہاں کی لوگ بلکہ تمام دنیا کے لوگ یہاں بھی انسانیت ہے اس سے فائدہ مند ہو سکے آجے کہ پاکستان کو لوگ اکثر کافی ڈاؤن پلیک کرتے ہیں اور آپ کو بتا دوں کہ پاکستان جیسی قوم دنیا میں کوئی نہیں ہے نہ وہ زمین جیسی کوئی زمین ہے دنیا میں کہ جس میں چھے چھے فصلے سال میں ہوتی ہیں ہالنڈ میں اگر آپ ایک سال بھی آلو اگا دیں تو آپ تین سال آلو نہیں ہو سکتے زمین میں یہ ہماری زمین ہے کہ جس میں کوئی دنیا کی قوم ایسی ریزلیئنٹ نہیں ہے کہ جہاں بم کا دماغہ ہوا ہے جنیے کی نماز میں خون ہے سارے فرش پہ اور چھتوں پہ جائیں گوشت کے لوٹھڑے لٹک رہیں یہ قوم اس کو صاف کر کے وہیں پہ صف بن مغرب ایشا کی وہیں پہ نماز پڑتی ہے دنیا میں کوئی ایسی قوم نہیں ہے دنیا میں نے ایسے پہاڑیں جیسے ہمارے ہاں دنیا میں نے سمندہ ہے نہ ویگستان ہے نہ لیلہاتے خیت ہیں انہوں ہی اتنے جفاکش و مہنتی لوگ ہیں تو آپ کو پاکستان میں ریسیپٹیف کپیسٹی کے لیول پہ کوئی پرابلم نہیں لوگ اتنے ریزورس فول اتنے انٹالیجنٹ ہیں کہ میں یقین سے بتا دوں کہ ہمارے ہاں سٹوڈنٹس ایسے نہیں ہیں جوہر خان یونیورسٹی میں میں نے دیکھے ہر چیز کی پاکستان میں آپ کی فراوانی ہے تو اگر سورہ رحمان کی میں کہتا ہوں کہ کوئی تفسیر ہے تو وہ پاکستان ہے اور رہ گیا یہ مسئلہ کہ ہمارے ہاں لوگوں کے اندر شعور ہے ان چیزوں کا بالکل ہے میں لاہور سے کراچی فلائی کر رہا تھا تو میرے ساتھ 11 سال کی بچی بیٹھی ہوئی تھی کہ میں اپنی ٹاک پرپیر کر رہا تھا تو میں یہ دیکھتی تھی کبھی کمپیوٹر کو دیکھتی تھی کبھی مجھے دیکھتی تھی تو تھوڑی دیر میں وہ کہنے لگی کہ آپ وہ چپ والے انکل ہیں اب آپ دیکھیں کہ شعور کتنا ہے وہاں کے بچوں میں اور لوگوں میں کتنا تو اس میں یہ نہیں کہ لوگوں پاس شعور نہیں ہے لیکن ہمارے اگر سیاستدان ہمارے ایکیڈیمکس ہمارے ایڈکیشن میں جو لوگ ہیں اگر وہ یہ چیز کو وطیرہ بنا لیں کہ ہم نے پاکستان کی بقا پاکستان کی سلامتی کے لیے علم اور علم کی فروانی اور نوول تیکنالوجی ڈیولپمنٹ ضروری ہے اس کے بغیر آپ سروائق نہیں کر سکتے جیسے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ یہاں پر آپ کے بہت سے سٹوڈنٹس ہیں جو کہ پاکستان سے بھی آپ لوگوں کو انکرج کرتے ہیں کہ آپ کے پروجیکٹ کا حصہ بنے پاکستان میں بھی کوئی ایسا پروجیکٹ مستقبل میں لگانے کا ارادہ ہے دیکھیں ہماری پوری کوشش ہے انشاءاللہ کہ پاکستان کے اندر بھی ہم کچھ اینی ایک ایسا ایکسچینج ایک ماحول ایسا کریئٹ ہو جائے جس کے اندر ہم یہ ان چیزوں کو جا کے پرموٹ کر سکیں ان کو اسٹیبلش کر سکیں اور ہماری پوری کوشش یہ ہوگی کہ ہم کسی طرح سے اپنے مادہ وطن کو ریٹرن جو اس کی انویسمنٹ سے ان انویسمنٹ کو ہم ریٹرن کرنا اگر میں سید نوید کے اس دماغ سے یہ بات جاننے کی کوشش کروں جو اپنے دماغ کے ذریعے ٹکنالوجز کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے کہ پاکستان کے یا مسلمان واشرے میں سائنس کی عدم موجودگی کی کیا بنیادی وجہ ہے تو کیا بتائیں گے لیکن یہ بہتی یعنی فلسفانہ سوال ہے جب مسلمان ایکیڈیمک سائنسطان جب فور فرنٹ پہ تھے تو ان کو مسائل کا اندازہ تھا تو ان مسائل کو حل کرنے کیلے وہ کوشنا رہتے تھے جب ہم کوشنا رہتے تھے تو مسلمان ہزار سال پہلے یورپ سے پہلے انیٹمی جانتے تھے چھ سال پہلے یورپ سے کیٹوک سرزری کر رہے تھے ان کی اگر آپ دیکھیں مدر میری کی جو پینٹنگز ہیں جو رینیسانس کی پینٹنگ ہیں ان میں جو انہوں نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اس پر قرآن کی سکرپچرز ہیں ان کے سینٹ مسلمانوں کے کپڑوں میں دفنائے جاتے تھے ایرگیشن، بینکنگ کسی بھی شعبے میں دیکھ لیجئے پرابلم سالنے کی سال کرنے کے لیے اکیڈینکز تھے پڑے لکھے لوگ تھے جو قوم کو لیڈ بھی کرتے تھے اور قوم کے مسائل بھی حال کرتے تھے لیکن جب سے آپ نے انپرڈ مولا کو جو ریلیچس کھیلرزی ہے جو کہ سمجھے ان کو ڈرائیف تھروں مولانا کہتا ہوں جب ان کو آپ نے بورٹ فرنٹ پہ کرتی ہے نہ ان کو پرابلمز کا اندازہ ہے نہ ان کو پرابلم سالنگ کی کیپیبلیٹیز ہے اب اکیڈیمک عام طور پر بزل ہوتا ہے وہ پیچھے ہڑ گئے جب یہ پیچھے ہڑ گئے تو آپ کے مذہب کو ہائیجیک کر لیا تو ان لوگوں نے جو ہائیجیک کر کے جہاز جتنے مظالم کی ہیں جونا لوگوں کو مارا ہے تو انہوں نے صرف جہاز ہی ہائیجیک نہیں کیا ہمارا مذہب بھی ہائیجیک کیا ہمارے کلچر کو بھی ہائیجیک کیا اور ہم سے کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ ہمیں کتنی اس سے عذیت ہے ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے پاکستان کی مختلف یونیورسٹریز میں آپ جاتے ہیں اور وہاں پر جا کے آپ لیکچر بھی دیتے ہیں اکیڈمک لیول پر کچھ کمزوریاں آپ نے ان کی نشاندی کی یا آپ نے کوئی دیکھا لیکن لوگ ہمت ہار چکے ہیں لوگ گیو اپ کر چکے ہیں جو یہاں سے پڑھ کے بھی جاتا ہے وہ تھوڑے دیر تو پہتپاہ مارتا ہے اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ یہ معاشرہ سید صدارنے والا نہیں ہے ان جیسے ہی بن جاؤ تو وہ ان جیسے ہی بن جاتے ہیں تو آپ کے ہم جو جاتے ہیں جن میں تھوڑا سا کوئی انقلاب پیدا کریں کوئی تحریک پیدا کریں وہ بھی پچارے تھس ہو کے رہ جاتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ گورنمنٹ کو یہاں سے چاہیے کہ یہاں سے ایسے لوگ جن کی کوئی سیاسی کوئی سوشل کوئی لنکیجز نہ ہو جیسے چائنا نے کیا چائنا نے امریکہ پہ ٹاپ چائنیز سائنٹس کو ڈائیکٹر وہاں دیا ہے چائنیز انسٹیوشنز کا ابھی جاتے ہیں ان کو کسی سے کچھ نہیں لے نہ ان کی وہاں جاب ہے نہ نوکری ہے نو کسی سے نمبر بنانے وہ جا کے get it done or somebody will be fired اور انہوں نے دیکھے اتنی ترقی کی ہے تو پاکستان سے بھی اگر آپ لوگوں کو ریکруٹ کر کے وہاں لے جائیں تو ان کو مینڈیٹ دیں ان کو آپ پروٹیکشن رہے ہیں ڈاکٹر عطار رحمان نے بہت کام کیا بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے جا کے پاکستان کی بہت خدمت کی ہے ٹیلنٹ کا پاکستان میں کوئی فقدان نہیں ہے آپ پرچونٹیز آپ کریئٹ کریں آپ پرچونٹیز کے ساتھ یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ ان کو ایسا سیٹ اپ کر دیں کہ وہ اس ریسرچ کو اس مشن کو آگے تک پڑھا دیں یہاں جو پاکستانی کمیونٹی جو کہ پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ بھی آپ کا بڑا گہرہ تعلق ہے اور آپ نہ صرف کہ ریسرچ کرتے ہیں کمیونٹی ورکس میں بڑا کام کرتے ہیں یہاں جو ہمارے مغربی ممالک میں پاکستانی نیاد لوگ ہیں یہاں جو ہمارا مستقبلہ ان کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے ہم لوگ اپنا بیک اس طرح لے کے آتے ہیں ہمیں چینج کرنا بڑا مشکل ہے اور لیکن یہ کہ اگر آپ اپنی ہنگر جنریشن کو مذہب یا روایات اگر آپ نے اپنے بچوں کو وہیں دیں جہاں سے آپ نے حاصل کی ہیں کسی نے وینگریسکی سے پوچھا کہ تم اتنے گول کرتے ہو تم اتنے ہی اسسٹ ہوتی ہیں تو یہ اسسٹ تمہاری کیسے ہوتی ہیں تو کہنے ہوں کہ اپنے ساتھی کو پک وہاں نہیں دیتا جہاں وہ ہے وہ اس کو وہاں دیتا ہوں جہاں اس نے ہونا ہے ورنہ میں نے اس کو جب پک دیا تو وہ تو گزر چکا ہوگا تو پک مس کرے گا ٹارگٹ کو تو اگر دیکھیں ہم نے اپنی بچوں کو اپنا کلچر روایت اپنا مذہب وہاں بھی دیا جہاں سے ہم لے کر آئے ہیں تو وہ ہم ان کو مس کر دیں گے تو اگر آپ نے ان کو مس کر دیا آپ نے سارے احساس کو اپنی سارے کیپٹل کو آپ نے مس کیا آپ کا یہاں آنا بھی پھر کار فرما نہیں ہوا تو دیکھیں بچوں کی ذہنی وصد آپ ان کو جھوٹ تسنو بناوٹ ریاکاری یہ چیزیں بیراست میں نہ دیں ہم ان کو اخلاقی اردار کے ساتھ مورل کریج کے ساتھ ان کو اپورٹونٹیز کو اویل کرنے کیلئے ترفیق دیں ان کو لینگویج و ویکٹمائزیشن میں نے دیکھا ہمارے اکثر لوگ بیٹھ کے پاکستان کی بڑھائیاں کرتے ہیں اپنے ہی ملک کی تو آپ کا بچہ جو سن رہا ہے تو کبھی پاکستان جائے گا کبھی نہیں جائے گا لیکن آپ اپنی ایک اپنی اوقات نہ بھولیں اور اس میں یہ کہ آپ ہمیشہ سے یہ آد رکھیں کہ آپ بھی وہیں سے آئے ہیں ہم بھی کوئی سرخات کے پر لے کر نہیں آئے تھے ہم بھی ان ہی ڈاٹوں کے پڑے میں ہم بھی ان ہی ڈاٹوں کے پڑے میں ہم بھی ان ہی ڈاٹوں سے جہاں پہ پیلے بیلڈنگ والا مدر سکول کہتے تھے کہ پیلڈی بیلڈنگ ہم لوگ کسی پرائیویٹ سکول کے پڑے میں نہیں ہیں لیکن ہم نے کبھی بھی ان چیزوں کو اپنے بھی یا اساس تو آپ کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہم یہاں پہ آئے ہیں مقصد پیسہ کمانا نہیں ہے کہ آپ جو کچھ بھی یہاں پہ کر سکتے ہیں سوسائٹی کی بہتری کے لیے انسانیت کی بہتری کے لیے آپ اس کو کرتے رہے ہیں اگر آپ نے انہوں یا نسل کو اپنے سے بہتر نہیں چھوڑا کہ ان میں ابو آپ کے دوست آئے ہیں بیٹا ان سے کہہ دے میں گھر پہ نہیں ہوں تو اگر آپ نے یہ اقدار یہ جوٹی ویلیوز بچوں کو اگر آپ نے نہ دیں اچھی اقدار دے رہیں گے تو آپ سمجھیں گے کہ آپ کا یہاں بھی خامیاب رہے اور آخرت میں بھی آپ خامیاب رہے ہیں پاکستان کے اندر جو سائنٹیفک ایرا ہے اس کے علم کے اندر اگر ہم ریوائیو کرنا چاہیں سائنسی دور کو تو ہمیں کیا کیا بنیادی کام کرنے چاہیے کہ ہم سائنس کو پاکستان کا دوبارہ سے مسکن بنا سکتے ہیں دیکھیں آپ کا مائنڈ جو ہیں پیراشیٹ کی طرح سے ہے یہ اس وقت کام کرتا ہے اب یہ کھلا ہوا بن پیراشیٹ کبھی کام نہیں کرتا تو قوم کے جو انٹیلیکچولز ہیں ان کو اپنی ذہنی پیراشیٹ کو اوپن کرنا ہے مجھے یاد ہے میں ایک دفعہ گجرات کی انورسٹی کی اناؤوریشن تھی تو میں نے ان سے کہا کہ میں آپ سے یہ کہوں کہ مجھے ایک لاکھ جوان چاہیے جو اپنے گھر سے کھدا لے بیٹ سے لے کر آجائیں نہیں ہیں تو آپ اپنے کانٹا لے کر آجائیں اور ہم یہ تہیہ کر رہے ہیں کہ ہم ہمالیہ سے نہریں کھو دیں گے اور اپنے ہم دریاؤں کو سہراب کریں گے ہم ڈیم بنائیں گے اور ہم یہ تہیہ کریں گے کہ کوئی بچہ لیمپ کی روشنی میں نہیں پڑے گا کوئی فیکٹری ایک منٹ کے لیے بھی بننی ہوگی کسی گھر میں انہارہ نہیں ہوگا یہ فرحاد شیرین کے لیے انہار کھو سکتا ہے تو ہم اپنی ماں کے لیے جو وطن ہے ہمارا ہم اتنا بچھ نہیں کر سکتے ہیں بالکل کر سکتے ہیں دیکھیں یہ کپیسٹی اگر آپ انہینس کر دیں پاکستان میں ریالائزیشن ہو جائے کہ بغیر انویشن کے آپ سروائیو نہیں کر سکتے بغیر انڈسٹری کے آپ سروائیو نہیں کر سکتے فیکٹریز آپ کو کنسٹرکٹ کرنی ہے کہ لوگ یہ بات کہیں کہ دیکھو یہ میڈن پاکستان ہے اس کو لوگ پرائیڈ سے خرید ہیں اسی دور میں واپس سے لے جائیں جب اسلام تھا جب ہمارا چوتی بولتا تھا جب ہم دنیا پہ رائفی کرتے تھے آپ مغربی یونیورسٹریز میں لیکچرز دیتے ہیں اور آپ کو ایک اچھا اکیڈمک کے طور پہ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ جب سید نوید کہے گا کسی چیز کے رائے دے گا تو وہ رائے سب سے زیادہ مستقل مزاج ہوگی مغربی ممالک کی یونیورسٹریز کا موازنہ کیجئے مشرقی ممالک کی اور یہ بتائیے کہ اکیڈمک لیول پہ ان دونوں کے درمیان میں وہ کیا فرق ہے کہ جو یہ برینڈ کر جاتے ہیں اور آپ جیسے گورے نایاب کو چھین کے لے آتے ہیں اور وہ نہیں کر پاتے ہیں سب سے بڑی بات آپ دیکھیں ٹیلنٹ کی کہیں پہ بھی فوقدار نہیں ہے پاکستان میں بھی لوگ بہت ہی ماشاءاللہ سے خلاور ہیں میں نے ابھی دیکھا یونگ سٹوڈن نے ایکسو سکیلٹن بنا کہ مجھے بھیجا میں نے اس سے کہا تم نے کیسے بنایا تمہارے پر تو رزورسز بھی نہیں ہے تمہارے پر تو نولیجی نہیں ہے کہنا میں بس میں نے ادھر سے دیکھا ادھر سے دیکھا انٹرنیٹ سے پکڑا میں نے اس کو بنا لیا تو رزورسز بہت ہیں دیکھیں آپ کی ایکیڈیمک سرکلز میں اب تعلیم بزنس بن گئی ہے آپ ایڈوکیشنل سسٹنز میں چلے جائیں سٹیٹس سیمبل بن گیا میں اپسر بچوں سے کہتا ہوں کہ یہ بتاؤ کہ حضرت عیسیٰ کس میڈکل سکول میں گئے ان کے پاس ایم ڈی یا پی ایس ڈی کی ڈگری تھی وہ ہیل بھی کرتے تھے وہ انسان اندھے کو شفا بھی دیتے تھے اور وہ بیمار کو سیدھا بھی کر دیتے تھے ٹھیک بھی کر دیتے تھے اس کے لئے کسی ڈیگری کی ضرورت نہیں ہے آپ کے ہاں پیشن کمپیشن ویشن اور پیشن ہونے چاہیے تو اگر آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ آپ کے سمت میں جا رہے ہیں تو کوئی بھی سڑک لے رہے ہیں کوئی فرق نہیں پڑھتا تو جب تک قوم کی برین آپ کا انٹیلیکچولز اکیڈیمک سمت کا تائیون نہیں کریں گے پھر تو آپ چلتے رہے ہیں دو سو کلومیٹر کی سپیڈ سے آپ صرف فیول ہی برن کر رہے ہیں آپ اپنے مقصد پہ پہنچ ہی نہیں پاتے تو دیکھیں سمت دیں ڈائریکشن دیں قوم کو قوم کے ساتھ آپ یہ بتائیں کہ یہ ہمارا سروائیول اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور ٹھیک ہے یہ دہشتگرد اپنے دس اس طرف ہیں دس فیصد دیتا ہیں جن کو بلکل لا تعلق ہیں آرے اسی فیصد تو پھر بھی مینسٹریم میں آنا اس کو کیوں نہیں کپیٹلائز کرتے ہیں اس ٹیلنٹ پھول کو ہم کیوں نہیں اجاگر کرتے ہیں اور یہ کہ اس کو پھر سروس مونڈ میں لے کر آئیں سہل پسندی رشوت جورباداری ان چیزوں میں ہم دنیا کے ایکسپرٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں جو بلکل ہی غلط دائریکشن میں قوم کو کوئی تھوڑا سا شعور اگر آ جائے تو یہ ہم اپنے کس قسم کے فیوچر اپنی ینگر جینوریشن کے لیے شعور پہ جائے ہیں پاکستان کا ایک سائنس دان جو پاکستان سے آیا اور یہاں پر آکے یونیورسٹی میں پڑھانا شروع ہوا یہ بات بڑی خواب سے لگتی ہے کہ یہاں پر آپ یونیورسٹی میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بھی ہیں آپ کے انڈرل ریسرچ کرنے والے لوگوں کی تعداد اچھی خاصی ہے جو کہ یہاں کے بارن کنیڈین ہیں اور نہ صرف کہ یہ بلکہ ایک ویسٹرن سوسائیٹی میں آپ کو جو عزت اور رتبہ دیا جاتا ہے وہ کم پاکستانیوں کو نصیب ہوا ہے کیسے پہنچے یہاں دکھا دیکھئے بچپن سے میں ہمیشہ میری خواہش تھی کہ میں ٹورنیڈوز کو چیز کروں ایک ہمیشہ خواب تھا کہ ٹورنیڈو کے اندر جو ہے ہریکینز کی جو آئی ایس کے اندر کیا ہوتا ہے تو ایک کو تجسس کی ایسی بیماری کی بچپن سے ہی کہ مجھے تحقیق کا ہمیشہ سے شاکرا کراچی کی بیچ پہ جب لوگوں پر جاکتی تھے جب لوگوں پر جاکے جاہے وہ در او در سلمنگ میں کھیلنے میں گھرکٹ کھیل رہا ہے میں کھیکڑے پکڑا کرتا تھا میں دیکھنے کرتا تھا کہ یہ بڑا سا کھیکڑا ہے جب وہ چھوٹے اس کے سامنے آتے ہیں تو یوں کر کے کھڑا ہو جاتا ہے میں نے یہ سوچا کہ یہ کیوں ایسا کرتا ہے میں نے خاموشی سے اس کا بلٹ نکال کے چھوٹے سے کھیکڑے میں انجیکٹ کیا میں نے دیکھا چھوٹے سا کھیکڑا اس بڑے کے ساتھ جا کے ایسی کر کے کھڑا ہو گیا تو ہم نے پھر پیوریفائی کیا اس کا بلٹ تو وہ ہم نے اس کو کنگ کاؤن فیکٹر کا نام دیا تو ایسا جسوس کی آپ کے جو آپ کے اندر ایک نیچرل اینئے اوالیٹی ہے وہ اس کیس کی بابل نہیں ہے کہ آپ یہاں ہیں یا وہاں ہیں یا کس خطے پر رہتے ہیں یہاں پر اپورچنٹیز جہاں آپ ان کو اویل کر سکتے ہیں آپ موقع کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں پاکستان میں افورٹ سیمیٹ نہیں ہوتا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ پاکستان جیسی جگہ پہ لوگ انٹیلیجنٹ نہیں ہیں یا ان کو کام کا شوق نہیں ہے یا ریسرچ کا شوق نہیں ہے پس اوپورچنٹیز نہیں ہیں تو میں کراچی میں جب تھا اس دن درسے میں میں نے کیا میرے نانا سندر درسے کے پرنسپلز ہوتے تھے جہاں قائد آزم کے بھی وہ استاد تھے ناصر حسین صاحب تو انہوں نے ہمیشہ سے یہ کہا کہ دیکھو یہ دولت فیملی میں جو تمہارے ہے زمینیں ہیں یہ سب ختم ہو جائیں گی لیکن ایک علم میں کیسی دولت ہے جو اس سے نہ کچھ ان سے کچھ چھین سکتا ہے نہ کچھ چھرا سکتا ہے تو اس کو خرچ کرو گی تو بڑھے گی تو اسی کو تم اپنا ہو میں یہ ہمیشہ سے علم سے تعلیم سے شرف رہا دکٹر صاحب آپ کہا یہ جاتا ہے یہاں کہ جو پاکستانی یہاں پر آکے کامیابی کی زینہ تیہ کرتے ہیں انہیں بہت سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہا جاتا ہے کہ یہاں کے لوگ ان کو اتنا زیادہ اپریشیئٹ نہیں کرتے ان کو جگہ ملنی بڑی مشکل ہو جاتی ہے ان کو جگہ بنانا ان کے لیے ایک بڑا کٹھن کام ہوتا ہے آپ اتنا عزت و ردبہ اس معاشرے میں رکھتے ہیں آپ کے کام کو ناصر کے فالو کیا جاتا ہے بلکہ آپ کو ایک رول موڈل بھی بنایا جاتا ہے اس سوسائیٹی کے اندر آپ کو بھی وہ تمام مشکلات پیش آئی تھی لیکن یہاں پہ جو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ کو کوئی ڈسکرمنیشن نہیں کرتا لیکن کرتے بھی ہوں کہ لوگ آپ کے ملک میں بھی آپ کو ڈسکرمنیشن کرتے ہیں یہ پنجابی ہے یہ سندھی ہے یہ بلوچی ہے یہ ایشیا ہے یہ کاریانی ہے یہ فلانا ہے یہ ڈبانکا ہے ڈسکرمنیشن تو ہر درگا ہوتا ہے لیکن لینگویج ویکٹمائزیشن یہ سب سے بڑا بکٹمائزر ہے آپ کے پاس یہ چوئیس ہے آپ کہیں گے کہ میں آج یہ ہوں میں نے کل یہ ہونا ہے چوئیس ہے چوئیس آپ کی ہے ٹھیک ہے مشکلیں ہر درگا ہوتی ہیں لیکن آپ کسی مورے دلزام نہیں ٹھارا سکتے آپ اپنی طور پر پوشش کرتے رہیں جب آپ کسی ملک کے لئے انسانیت کے لئے پچھا کام کریں گے تو خود پر خود آپ کے لئے رستہ بنتا چلا جاتا ہے ہنڈرنس تو یہاں پہ بھی ہوتی ہیں پولیٹکس یہاں پہ بھی چلتی ہے یہ نہیں ہے کہ آپ کو کھلا لوگوں نے چھٹی دیویا لیکن یہ ہے کہ اگر آپ اپنی مقصد میں آنسٹ ہیں اور سنسئر ہیں تو آپ کے مراحل مشکلیں خود پر خود آپ کے ہونے پاکستان میں نہیں ملتی ہیں اور ملکوں میں آپ کو نہیں ملے گی کیونکہ ہمارے ہاں تاثب بھی ہے جھوٹ ہے تصنیو ہے بناوٹ ہے ریاکاری ہے نیاپیٹھوزم ہے یہ اگر بیماریاں ہم اپنے ہاں سے ہٹا دیں تو آپ دیکھیں کہ ہم ان سے کسی طرح سے کم نہیں ہیں لیکن یہاں پہ مجھے آج تک کبھی ایسا نہیں محسوس ہوا کہ کسی نے کسی وجہ سے ڈسکرمنیٹ کیا ہو میں نے اپنے اندر خود بھی اس جذبے کو کبھی ابرنے نہیں دیا کہ کوئی مجھ سے ڈسکرمنیٹ کر سکے خاتین و حضرات ڈاکٹر سید نوید مغربی ممالک کے لیے ایک سائنسدان ہو سکتا ہے ان کے دماغ کو استعمال کر کے مختلف مشینیں بنائی جا سکتی ہیں مگر ہمارے ملک اور ہماری قوم کے لیے یہ وہ ایک ہیرو ہے جس کے نقشے قدم پر چل کر ہم اپنی کھوئی منزل دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں ڈاکٹر سید نوید ہمارے لیے وہ گو رہائے نایاب ہیں جن کا نقشے قدم ہمارے لیے منزل بنے گا خاتین و حضرات آپ سب کا بہت شکریہ السلام علیکم